اَلْاَخِلَّا وَيَوْمَ عِذِن بَادٌ لِبَادٍ عَدُوٍّ إِلَّا الْمُتَّقِينِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يا سيد يا حبیب الله محمد أشرف العراب والعجبين محمد خیر من يمشي على قدمين محمد ذكره روح لألقصنا محمد شکره فردن على الاممی مولا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى عَلَى عَمِينِكَ خَيْرِ حَلْقِكُ الْلِحِمِ تمام تعریفت وسیق اللہ وحدہ اللہ شرک کے لیے اور درود و سلام بارگاہِ خیر و انام حضورِ نورِ مجسم شفیعِ محرزم صلی اللہ تعالیٰ محمد gros propose یقین رہ WHOSE بارگاہِ بے کثپنا میں حدیاءِ نورُ سلام کا بزرانہ عرض کرنے کے بارد حضورتِ نورِ نورِ کہ میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم سب حضرت قبلہ محدثِ ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ کے عرصِ مبارک میں شریک ہیں نیائی توری قابل قطر قابل ساتھ احترام حضرت علامہ مولانا پیر طریقہ رحمت شریعت پیر سید محمد دیر محبوب صحیح زیدہ سجادہ آستانہ علیہ شریف آپ کی مجبگی میں گولنا میرے لیے باعثِ سعادت ہے اور باعثِ مشنصیبی ہے حضرت علیہ السلام تو جو چاہوں گا جس آیہ مطالقہ کے دینے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا قیامت کے دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے روزِ قیامت سب لوگ جو دنیا کی دوست تھے وہ روزِ قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اللہ المتقیم مگر متقیم پرہیخگار اہلِ تقوی کے ساتھ جن کی دوستی ہوگی جن کا تعلق ہوگا وہ روزِ قیامت بھی قائم رہے گا سب دنیا کی خاطر دنیا کی رشتے جو ہے یہ قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر جن کا تعلق جن کا رشتہ جن کا واضطہ جن کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہوگی وہ کل قیامت کے دن بھی وہ رشتہ وہ تعلق وہ نسبت وہ قائم رہے گی اور اللہ والے کل قیامت کے دن اپنے اہلِ نسبت تو ہیں رب کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے اور اللہ تبارک و دعانہ ان کی سفارش کو کبور بھی فرمائے گا اور ربِ قائنات ان کی سفارش کی وجہ سے اہلِ تعلق کو اللہ تبارک و دعالی جنت کا میمان بنا دے گا حضرات عزید شاہ حدیث ہے مبارکہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمال نامہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ قطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں باقی ایک ہی ہیں فرمایا وہ تین چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے علمِ نادے اور تیسری چیز ہے نیر بنا حضرات عزید شاہ وقت کی کمی کے باعث اسی حدیث پر اس کو بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا تو ذرا توجہ فرمائیے گا فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمال منقطع ہو جاتے ہیں اللہ سلاس مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں فرمایا ایک تو صدقہ جائیہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ علمِ نافع ہے اور تیسری چیز جو اس کی باقی رہتی ہے وہ اس کی نیر بلاد ہے اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں اگر میں اور آپ محدثِ عزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو آپ اس حدیث کا نستان بلتے ہیں کہ صدقہِ جاریہ کے طور پر آپ ایک عظیم مدرسہ عظیم مسجد جو ہے وہ یہاں موجود یہ امارے صاحب نے ثبوت ہے آج یہ مسجد قائم و دائم ہے انشاءاللہ صبح قیامت کا یہ مسجد یہ مدرسہ قائم و دائم رہے گا لوگ یہاں آپ پر نماز پڑھیں گے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ذکر و استار کریں گے نماز پڑھنے والے کو بھی سواب قرآن پڑھنے والے کو بھی سواب ذکر و استار کرنے والے کو بھی سواب قرآن پڑھنے والے کو بھی سواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پڑھنے کی وجہ سے وہ حد سے ہزار بھی رحمت اللہ علیہ کو ہے ان کو قبر کے تر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سواب بتا کرنے والے کو ہے فرمایا دوسری چیز ہے دوسری چیز ہے ایلمین نہ سے وہ جو مستاق ہے اس کا جو عملی ثبوت ہے وہ آگر اپنی لائبریری کی شروع میں دیکھ لیا وہ الحمدللہ ایک آگر اپنی لائبریری کا بیر صاحب نے افتتاح کیا اور یہ بھی بیر صاحب جو ہے یہ ان کے مرنے کے بعد ان کے انسان سواب کا ان کی روح کا سواب پوچھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فرمایا علم ان جنت کا ہو گئی تو علم ان ناجے کا بہت بڑا صدیرہ جو ہے وہ آستانہ آریہ پر وجود ہے فرمایا دوسری چیز جو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ اس کی نیم قولاد ہے اور نیم قولاد کونوں کی ہے نیم قولاد وہ ہے جو مرنے کے بعد اپنے جو ہیں لوعیان جو ہیں اپنے وہ جو مرنے والے ہیں وہ دنیا سے چانے والے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور زیادہ لئے تشاق اپنے ایک اولاد کی نامجے ہوتی ہے وہ دین بڑھتی ہے دین سکھاتی ہے اپنے آپ کو پاک کرتی ہے لوگوں کو پاک کرتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حد سے ہزار بھی وہ اولاد عطا پر لئی ہے جو خود ہی نیک نہیں بلکہ ان کے توصل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش مار لوگوں کو پورا یہ حقائق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فاہم دعا فرمائے اور اسے بزرگوں کی محافظ میں آ کر اپنے قلوب و ذہات کو مزین کرنے کی توفیق نسی فرمائے وَمَا عَلِيَّا إِلَّا وَلَا 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 میرے یہ نماس ہوگی ملکہ پھر کہ جو بند لگی آئے دوسرے بندے کا خیال کر رہا سٹیٹ پہ آنے والا بندہ تو میں بالکل ٹائم نہیں دے رہا ہوں اگر میں گلام کرنے شروع کرتا ہوں تو دو تین دن بھی پڑھتا رہا ہوں تو کلام حکم نہیں ہوں اتنے مجھے آتے ہیں لیکن میں بالکل کا چھٹیٹ نہیں دے رہا آپ کا خیال کر رہا ہوں تو آپ میرا خیال بھی کریں تو میں بلا تخیر دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد سکلین صاحب کو کہ جو حضرت صاحب کی جو کافی ہے شور زمانہ اس کے دو تین شیئر آپ کی سماتوں کی نظر کرنے کی تشکیف لاتے ہیں جناب حافظ محمد سکلین صاحب جو کہ راول گرنی سے تشکیف لائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دوئیہ بچاگر سیند دور اللہ میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر